اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حیریہ سے ہوں گے تو کل کا vlog جہاں سے میں نے ختم کیا تھا آج کا وہیں سے سٹارٹ کیا ہے تو ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد میں مانوں کو لے کے آئس فوڈ پہ آگے تھے جوہر ٹاؤن میں کیونکہ جب ہم چائے بنانے لگے تو لائٹ ہی چلے گی گیس چلے گی تو پھر آپ نے کہا چائے جو ہے نا وہ باہر سے پی لیتے ہیں اور گیٹ ٹوگیتر بھی ہو جائے گی انجوائی بھی کریں گے تو ہم لوگ پھر یہاں پہ آگے تھے آئس فوڈ پہ کیونکہ کھانا کھائے ہوئے بھی دو تین گھر چکے تھے تو پھر ہم لوگ نے کہا چلے پھر تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے تو یہاں پہ پھر ہم لوگ نے آئس کریم آرڈر کی تھی کچھ نے آئس کریم کھانی تھی کچھ نے چائے پینی تھی تو پھر سب نے اپنی پسند پسند کی چیزیں جو ہے نا وہ آرڈر کر لی تھی اسما کہہ رہی تھی میں نے تو مہنگو آئس کریم کھانی ہے اس کی فیورٹ ہے پھر اس نے مہنگو آئس کریم منگوائی اور ابیہ بھی ونیلا آئس کریم شوک سے کھاتی اس نے ونیلا آئس کریم منگوائی اور میں نے تو چائے پینی تھی میں نے چائے اور جس جس نے چائے پینی تھی انہوں نے چائے منگوالی جس جس نے آئس کریم کھانی تھی انہوں نے آئس کریم منگوائی تو خیر بہت انجوائے کیا گپ شپ کی بہت مزہ آیا تو پھر مہمان رات ہمارے پاس ہی رکے تھے اور رات ہی سٹے کیا تھا اور پھر نیکسٹ مورننگ ہو چکی ہے نیکسٹ مورننگ میں ابھی ہم ان کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں ناشتے کے بعد انہوں نے جانا تھا واپس تو ہم نے فش فرائی کی تھی جو کال میں نے پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی تھی مہرنیٹ کرنے کی بابی کی جو چھوٹی بابی نے ریسپی انہوں نے بتائی تھی تو بڑی مزے کی فش بنی تھی ناشتے میں ہم لوگ نے مہمانوں کو سرو کی تھی اور ساتھ میں ہم نے بنایا تھے پراتھے آلو چکن کے پراتھے بہت مزے گے بنے تھے تو مہمانوں نے بہت عریف کی خیر پھر اس کے بعد ہم لوگ امی کی قبر پہ جانا تھا شب کہہ رہے تھے کیونکہ بہت کافی عرصہ ہو گیا تھا ہم لوگ گے نہیں پھر امی کی قبر پہ ہونے کے بعد پھر ہم لوگ گھر واپس آگئے اور میں بھی اپنے گھر واپس آگئی تھی اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے تو ہم لوگ کبھی قبار ہی جاتے ہیں قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے لیکن وہاں پہ بین وغیرہ کرنا رونا دھونا یہ منع کیا گیا ہے لیکن قبر پہ جانا منع نہیں ہے اسلام میں کبھی قبار آپ چکر لگا سکتے ہیں کیونکہ قبر پہ تو دعا ہی کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ کبھی قبار چلے جاتے ہیں خیر پھر میں گھر واپس آگئی تھی اور پھر میں نے چھائے بنائی اور ساتھ میں بیہا کے بابا کے لیے میں نے بنایا ناشتہ ان کو میں نے ناشتہ وغیرہ کروایا اور اس کے بعد اب بھی میں کپڑے نکال کے لائی ہوں یہاں پہ سوری اپنا بیگ لے کر آئی ہوں کیونکہ ہماری کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے کہاں پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میرے پاس جو ہے نا وہ ہینڈ کیری جو ہے جتنے بھی ہے نا ان کے اندر گرمیوں کے کپڑے میں نے ڈال کے رکھے تو یہ پانڈ سی بنا کے نا پینڈوں والی پانڈ بنا کے میں نے اس کے اندر بان دیئے تھے میں نے کہا چلے جب واپس آئیں گے نا تو پھر میں واپس ڈال دوں گی اور یہ میرا سوٹ پی سٹچ ہو کے آ جا گیا میری درزہ نہ آ جائی تھی سلائی دینے کے لیے اور سوٹ دینے کے لیے تو میں نے کہا آپ کو دیخوا دوں کیسا سلہ ہے جب لاسٹ ٹائم میں ہانے وال گئی تھی نا تب لے کر آئی تھی جو میرے ریگولر سبسکرائبرز ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں ہانے وال سے لے کر آئی تھی یہ والا سوٹ اپنی اندر سے تو یہ سلائی ہو کیا ہوگا ہے اس کو میں نے سنپل سا ہی سلائی کروایا تھا ادھر نا بس پائپنگ گلے پر یہ دیکھے لگائی ہے ہلکی سی اور یہاں میں میں نے کہا تھا بلیک کلر کے بٹنز لگا دینا کیونکہ یہ پرنٹ ہوا ہوا تھا گلے پہ تو اس طرح کہہ رہی تھی کہ یہ گلہ جو ہے نا یہ بہت بڑا تھا تو ادھر سے تھوڑا سائس سے ہو گیا میں نے کہا چلو حیر ہے گھر میں ہی پہننا ہے تو کہہ رہی تھی بازو بھی نہیں بن رہے تھے کپڑا ہی بہت چھوٹا تھا تو یہ بھی پھر ڈیزائنگ اس نے کر دی یہ پائپنگ لگا کے نہ آگے کپڑا لگا دیا میں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں گھر میں ہی پہننا ہے اور اس کے گہرے پہ بھی میں نے پائپنگی کروا دی تھی یہ دیکھیں بلیک والی سمپل سی ہے یہ گھر میں پہننے کے لیے سلائی کروایا ہے کیونکہ اب لی لنگا ہی تو موسم آ رہا ہے آگے سردیاں تو مجھے لگ رہے کم ہو رہی ہیں اور یہاں پہ میں نے دوبٹے کو یہ کروا لی تھی بی 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 کو اور اس کی یہ شلوار سٹچ کروای ہے کیونکہ میں گھر میں شلوار ہی زیادہ در پہنتی ہوں سمپل ہے یہ جو ہوتی ہے نا بیلٹ والی شلوار چونٹس فلی اور بیلٹ والی جو ہوتی ہے میں شروع سے یہی پہنتی ہوں یہ سوٹ ہوں میں نے سکا کھانے وال جاتے ہوئے پہن لوں گی ایکچلی ہم دوبارہ سے پھر کھانے وال جا رہے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے نہ بھی ہے کہ دادا ابو کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گی تھی تو ہم لوگ کافی پریشان ہوئے ہیں تو ہم نے کہا چلے جاتے ہیں ان کے پاس ان کا تھوڑا دل لگے گا اور وہ ان کی طبیعت بھی پتا چل جائے گی اور ہم تھوڑا ٹائم بھی سپینڈ کریں گے ان کے ساتھ کیونکہ نیکسٹ منت بھی ربیہ کے اگزیم بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو پھر ہم سے کنی لگایا جائے گا تو ہم نے کہا ابھی ایک ویک کے لیے نہ ہو آتے ہیں تو خیر یہاں پہ میں پیکنگ ویرا کر رہی تھی تو جب میں کچن میں گئی ہوں تو یہ دیکھا میں نے اتنا برا حال ابو کیا نے کچن کا کیا ہوا تھا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیا حالت بنائی رہی ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ بیہا کے کام روٹیاں بنا رہی ہے یہاں پہ اتنی روٹیاں کس کے لیے بنا رہی ہو میں اس لیے بنا رہی ہے ہمارے سفر کے لیے ابھی تھوڑی ہم نے جانا ہے ہم نے تو کل جانا ہے تو سفر کے لیے روٹیاں ابھی سے بنا کر رکھ رہی ہو پیہ پلیز نہ کیا کرو یہ دیکھو پہلے کچن اتنا میسی تھا آپ نے اور میسی کر دیا چلو اٹھاو جلدی سے کپڑے چینج کرو کیا حالت کی ہوئی آٹا بھی گوندی گوندہ آپ نے شباز کیسے گوندہ ہے اچھا بہت اچھا کام کیا آپ نے تو اور موہ پہ بھی اٹھا لگاؤ گا آپ کے میں سمائیلی فیس لگ رہی ہے سمائیلی فیس لگ رہی ہے کیا ابھی آپ کڑھوں کا دیکھو کیا حشر ہے اچھا حشر ہے لیکن میں تمہیں پہ ڈالوں کی ڈالو آپ ہی ڈالے خودی ڈالو اب ایسا ڈالتے ہیں اب آپ نے یہ خودی روٹیاں کھانے ہی ہم نے نہیں کھانی یہ والی آپ ہی کھاؤ گی سفر میں نہیں ابھی اور یہاں پہ بس میں پیکنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور ہم لوگ جا رہے ہیں جناف ہیسل موورس پہ اور ہم لوگوں نے کل بارہ بجے کی سیڈز جہاں نا وہ کروالی ہوئی ہیں تو ابھی میں جو ہے وہ یہ سارا سمان جو ہے وہ نکالنے لگی تھی دوسرا بیک لے کر آئی ہوں یہاں پہ ہینڈ کیری جو ہے نا اس کے اندر یہ جو میرے گرمیوں والے کپڑے تھے نا وہ پھر میں نے نکالنے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے کپڑے سیٹ کروں گی ابھی نہیں نکال رہی ہے ابھی بس میں دیکھ رہی ہوں اب جاؤ روٹی بناو پھر میں کر دیتی ہوں آپ پہ بند کریں ٹھیک ہے میں آپ پہ بند کریں تو لاسٹ ٹائم جب میں نے یہ ہینڈ کیری کھولا تھا نا تو یہاں پہ یہ جلی نظر آئی تھی نا وہ جولی جوتی ہے تو میری ایک سسٹر کا کمنٹ آیا تھا نہیں نکال رہی ہے یہ دکھا رہی ہوں آنٹیوں کو ان کا کمنٹ آیا تھا کہ یہ کیسے بنائی ہے جولی ہمیں بھی دکھائیں ہم نے بھی بنوانی ہے یہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں کپڑا لے کے نا ابھی میں بیٹھ پر دکھاتی ہوں آپ کو میں اگنور کیجئے گا رزائی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ اس کو میں سائیڈ پر کرتی ہوں ابھی کھول کے نا آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیسے بنائی تھی ہمی نے بنوائی تھی اب بیہا کے لیے بنوائی تھی یہ دیکھا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تاکہ بیہا کا جب بین بھائی آئے گا نا انشاءاللہ کبھی فیوچر میں اللہ تعالی دیں گے تو اس کے کام آئے گی اس لیے میں نے رکھی ہوئی ہے یہ پتہ کیسے بنی ہے کپڑا لے کے نا اس کو اس طرح کٹنگ کرنی ہے ایسے جیسے کہ پڑا ہوئے نا لمبائی میں زیادہ رکھنا آپ نے چڑھائی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے اس کی چڑھائی صرف دوڑا ہی بالش چڑھائی ہے اس کی پاکی لمبائی ہے اور اس کے سٹریپس لگائی ہوئی ہیں سٹریپس لگا کے نا یہ دیکھیں یہاں پہ سلائی لگائی ہوئی ہیں چاروں سائیڈ سے تو یہ جو لیے آپ بنا لیں نا یہ چار پائی کے ساتھ باندھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے بار بار آپ کو دوبٹہ نہیں باننا بڑتا بنا ہم لوگ بچوں کو لٹھانے کے لیے دوبٹہ باندھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح چاروں کوٹوں پہ نا یہ تنیا سی کیا کہتے ہیں اس کو بیلٹس ہی لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں تو جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی نا یہ ان کے لیے ان کو دکھا رہی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اب بھی صحیح طرح ہمیں دکھا دیں یہ کس طرح بنائی تھی تو یہ دیکھ لیجئے اب بھی میں اس کو نا تہہ کر کے رکھ دیتی ہوں واپس یہ امی کی نشانی ہے امی نے بیہا کو بنوا کے دی تھی خود تو یہاں پہ کپڑے بغیرہ پھر میں نے سارے پیک کر لیا تھا لیکن بیہا رونے لگی کہتی مہمہ میں نے کپڑے رکھنے تھے آپ نے کیوں رکھے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے نکال کے پھر آپ دوبارہ سے رکھ لو تو اس کو بڑا شوک ہوتا ہے پیکنگ گیرہ کرنے کا گئی جانا ہونا تو بس اس کو ہوتا ہے کہ میں ہی سارے کام کروں تو خیر ابھی میں یہاں پہ اپنا جو سٹالر ہنگر لے کر آئی تھی نا سٹالر لوالا وہ نا ویسی بڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے میں نا سٹالر بھی سارے تیہ لگا کے نا اس کے اندر آگر دیتی ہوں ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا یہ سارے کام کرنے کا تو بیسے اس کے اندر نا چھے سات آپ سٹالر لگا کے نا اس کو آرام سے جو ہے وہ ہینگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی سٹالر لینا ہے آپ آرام سے نکالیں اور علماری سے اور اس کو آپ لے لیں تو یہ اچھا لگ رہا تھا پھر میں نے اس کو سارے سٹالر لگا کے میں نے رکھ دیا تھا علماری میں پھر میں نے صبح مشین بھی لگائی ہوئی تھی تو ابھی نا شام کا ٹائم جب ہو رہا تھا نا کپڑے ابھی نا تھوڑا 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 گیلے سے تھے تو میں نے کہا میں نا اندر ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ صبح ہم لوگوں نے جانا ہے اور اس میں سے نا کچھ کپڑے پہننے بھی تھے اور میرے بھی تھے کچھ ابھی ہا کے بھی تھے تو پھر میں نے باہر صوفے پہ ان کو ڈال دیا تھا ابھی ہو رہا ہے شام کا ٹائم تو آج میں نے کوئی کھانا نہیں بنایا تھا اور میں نے اپنے لیے یہ فروڈ چارٹ مانگوالی تھی یہ ہے رشین پائن ایپل سیلڈ میں نے پائن ایپل سیلڈ اپنے لیے بنگوا لیا تھا کیونکہ میرا تو کھانا کھانے کو بلکل بھی دل نہیں کہا رہا تھا تو بیہا کے بابا جو ہے وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے سویٹر اور اپنے لیے جوتا وغیرہ لینا تھا تو میں نے پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لے آنا پھر اپنے لیے بھی کچھ باہر سے تو پھر وہ آتے ہوئے ہیں سجی لے آئے تھے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس سجی ہماری کتنی فیوریٹ ہے تو پھر ہم لوگ نے رات کو پھر یہ سجی کھائی تھی کیونکہ میں نے اس لیے کھانا نہیں بنایا تھا کہ صبح تو ہم لوگ نے چلے جانا پھر کھانے کا میں کیا کروں گی تو ابھی کل والے سالن بھی کافی زیادہ پڑھا ہوا تھا تو وہ بیہا کا بابا کہہ رہے تھے میرا تو دل نہیں کہا رہا چنو چکن چنے میں نے بنایا تھے وہ سالن پڑھا تھا بھی تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے صبح اپنی ہلپر کو دے دوں گی جتنا بھی کھانا مگر بچا ہوا کیونکہ فروٹس بھی کافی زیادہ پڑھے ہوئے تھے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں برڈ پڑھی تھی اور سبزیاں کچھ پڑھی ہوئی تھیں میں نے کہا سارا کچھ اسی کو ہی دے دوں گی تو خیر میں نے یہاں پہ ساری پیکٹنگ کر لی اب نیکسٹے ہو چکا ہے نیکسٹے پھر میری ہلپر کفی دنوں کے بعد آج آئی ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہو گئی ہے اس کی طبیعت تو اس نے چکر لگایا تھا تو میں خوش ہو رہی تھی میں نے کہا میں جا رہی ہوں اب تم آ گئی ہو کہتی ہی بھاج جی بس میری طبیعت نینہ ٹھیک ہو رہی تھی تو اس لیے کیونکہ دو ہفتے نا اس نے ریسٹ کیا تو لیکن یہ ہے کہ اب شکر اللہ کا تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے تو تھوڑا تھوڑا کام کرنا اس نے شروع کیا ہے تو پھر میں نے کہا زیادہ کام نہ کرنا پھر تمہاری طبیعت نہ حراب ہو جائے میں نے اس سے زیادہ کام ہی نہیں کروایا میں نے خود ہی سارے کام شام کی ہیں سفائی برطن اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جناب بل والے پراتھے کیونکہ ناشتے کا ٹائم ہے میں نے کہا ناشتہ کرنے کے بعد ہی میں ریڈی ہوں گے پھر ہی ہم لوگ جو ہے وہ جائیں گے تو یہاں پہ میں بزار وال آٹا جو ہے نا وہ پڑا ہوا تھا دراصل گوندا تھا اس دن میں نے آپ کے ساتھ لنچ باکس کی ریسپیز بنائی تھی جو شیئر کی تھی تو وہ آٹا تھوڑا سا پڑا ہو میں نے پھر اسی کے یہ پراتھے بنا لیے تھے بل والے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ کیسے بنتے ہیں تو اس کو میں نے بس اس طرح پنکھے والا سٹائل بنا کے تو اس کو گول گول گھما کے تو اس طرح سے پیڑے بنا لیے اس طرح سے بڑا مزے کا پراتھا بنتا ہے تو خیر اب بھی ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے وہ نکلنا ہے اس طرح ہم لوگ گاڑی پہ نہیں جا رہے ہم لوگ بس پہ ہی جا رہے ہیں فیصل مورز پہ کیونکہ ہم لوگوں نے زیادہ دن کے لیے رکنا تھا وہاں خانے وال میں تو اس لیے بس پھر ہم لوگوں نے کہا کہ بس پہ ہی چلتے ہیں کیونکہ اگر تو دو تین یا چار دن کے لیے جانا ہو دو چار دن کے لیے پھر ہم لوگ گاڑی لے جاتے ہوتے ہیں بھائی کی تو بس اسی وجہ سے ہم لوگ نے سوچا کہ اس بار جو ہے وہ بس پہ ہی چلتے ہیں تو بخیر یہاں پہ ہمارا ناشتہ ریڈی ہو چکا تھا اور میں نے بنا لیے تھے انڈے فرائی اور ساتھ مثالاں وہ جو بڑا ہوا تھا وہ ہی ہم نے یوز کیا اور اس کے بعد پھر یہاں پہ بن رہی ہے چائے میں نے اپنی ہلپرس کہا تھا کہ چائے بنا دو تو پھر ہم لوگ چائے پی کے تو جو ہے وہ نکلیں گے ساتھ میں میں یہاں گھر کی صفائی وغیرہ بھی کر رہی تھی کیونکہ گھر کو جو ہے نا ایسے کبھی بھی نہیں خالی چھوڑ کے جاتی کہ سارا میس ہوا ہو اور ہم لوگ جو ہیں وہ کہیں چلے جائیں تو گھر سارا نیٹ کلین کر کے پھر ہی میں نے کہیں جانا ہوتا ہے تاکہ جب واپس آئیں تو اچھی اچھی فیلنگز آئے یہ نہ ہو کہ جب واپس آئیں تو گھر میس ہی میس ہوا ہو تو پھر میں نے یہاں پہ جو بستر وغیرہ تھے ان کو طے لگائی صفائی جھڑو وغیرہ کیا اور میں ریڈی بھی ہو گی تھی یہاں پہ کپڑے وغیرہ چینج کر لیا تھے سیمپل یہ جو میرا لیلنگ کا سوٹ تھا یہی میں نے آج پہنا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ابیہا کو بھی میں نے ریڈی کر دیا ابیہا کے بابا بھی ریڈی ہو رہے تھے ساتھ میں لوشن میں نے لگایا اور سردیوں میں نے لوشن لگانا بہت ضروری ہے آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں آپ کی سکن بڑی سوفٹ رہتی ہے آپ کے ہاتھ بڑے سوفٹ لگتے ہیں سردیوں میں لوشن نہیں لگاتی ہوں بلکہ گرمیوں میں بھی لگاتی ہوں تاکہ مویسٹرائز ہاتھ رہنا تو بڑے سوفٹ سوفٹ سے رہتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتے آپ لوگ جب شادی ہو جاتی آپ لوگوں کی میری جیسے جو خواتین وہ شادی کے بعد اپنی کیر کرنا ہی چھوڑ دیتی ہیں ہمیں اپنی کیر کرتے رہنا چاہیے لوشن تو لازمی لگایا کریں آپ لوگ سکن آپ کی مویسٹرائز ہونی چاہیے تو بس یہاں پہ پہن لیا تھا اور گاڑی بھی ہم لوگوں نے آرڈر کر دی تھی کریم ان ڈرائیور سچ ان ڈرائیور میں نے اس دن پر موگائی تھی اس کا رینٹ تھوڑا جو فیئر ہوتا ہے نا کرایا تھوڑا کمی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے چاہے پی بیہ بھی یہاں پہ ریڈی تھی اور بیہ کے بابا بھی ریڈی تھی تو یہاں پہ پھر ہماری گاڑی آ چکی تھی تو سمان وغیرہ بس ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو نیکسٹ میرے ویلوگز آئیں گے وہ میرے سسرال سے ہی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ہم لوگ ایک ویک کے لیے ہی جا رہے ہیں ایک ویک انشاءاللہ وہاں پہ رہیں گے ٹائم سپینڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی وہاں سے ہی ویلوگنگ جانا وہ شیئر کروں گی تو خیر یہاں پہ ہماری گاڑی آ چکی تھی ہماری تو نہیں ہے قرائے کی گاڑی آ چکی تھی جس پہ بیٹھ گئے ہم لوگوں نے فیصل موورز جانا تھا اور یہ میری ہیلپ اور اس کا بیٹا بھی پھر چلے گئے تھے ساتھی یہ ساری چیزیں نا میں نے ان کو دے دی تھی جو جتنا بھی سامان تھا نا کھانے پینے کا جو بچ گیا تھا تو پیچھے سے خرابی ہونا تھا فروٹس کافی زیادہ پڑا ہوا تھا آٹا تھا سالن تھا اور بھی کافی بریڈ وغیرہ چیزیں تھیں میں نے کہا چلے آپ لے جائیں یوز کر لینا تو خیر یہاں پہ ہم لوگ جناب نکل پڑے ہیں فیصل موورز پہ جا کے آپ لوگوں سے ملتی ہوں تو پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا میں سپیشل تھانکس جوانا اپنی فیس بک فین فالوونگ ماشاءاللہ سے میری ویڈیوز کو بہت پیار دے رہے ہیں میری ویڈیوز کو بہت لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور اتنے پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں آپ سب کو بہت شکریہ یوٹیوب فیملی کا بھی بہت شکریہ اور فیس بک کے جو میری فین فالوونگ ہے وہاں پہ میرے بس 1000 رہے گیا پھر انشاءاللہ 100 کے میرے ایک لاکھ فالوورز ہو جانے ہیں تو جلدی جلدی آپ لوگ مجھے فالو کر لیں فیس بک پہ تھا کہ جلدی 100 کے میرے کمپلیٹ ہو جائیں پھر انشاءاللہ میں سیلیبریشن کی ویڈیو بناوں گی آپ لوگ کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کروں گی کیونکہ آپ لوگ ہی تو میری فیملی اور آپ لوگ کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو گا ہے تو خیر یہاں پہ جناب ہم لوگ فیسل موورز پہنچ چکے تھے گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں بس پہ کیونکہ ہم لوگ نے بزنس کلاس کی جو ہوتی ہے سیٹ وہ کرواتے ہوتے ہیں وہ کھولی کھولی سیٹے ہوتے ہیں تو بندہ آرام سے بیٹھ کر چلا جاتا ہے تو اب یہاں پہ شروع ہو گی تھی گیم کھیلنے کے لیے اور کبھی گیم کھیل رہی تھی کبھی کارٹون دیکھ رہی تھی کبھی کچھ کبھی کچھ تو ان کی سرویس جو ہے نا یہ بہت ہی تھکڑ ہو گئی اب پہلے تو پھر ہی یہ تھوڑا سا لانچ باکس دے دیتے تھے اب تو پانی کے لیوہ یہ کچھ بھی نہیں دیتے اور اتنی زیادہ ان کی وہ ہے چارجز اتنے زیادہ ہیں اور دیتے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے صرف پانی دیا تھا پھر رستے میں رکے تھے تو ہم لوگ نے چائے لی اب تو اٹھارہ سو کی ان کی نہ ہوگی ہوئی ہے سیٹ ایک یہ لاہور سے کھانے وال کا اٹھارہ سو کا ان کا بزنس کلاس کا سفر ہے تو ہم نے دو ہی سیٹس کروائی تھی کیونکہ بیہا ٹکتی تو ہے اور ویسے بھی یہ کھلی سیٹیں تھی آگے کو نکل آتی نا سیٹ تو بھی وہاں آرام سے بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اگر تین بھی کروا لیتے نا اس نے پھر بھی ممہ بابا کے باس ہی بیٹھنا تھا غیر سفر ہمارا اچھے سے گزر گیا تھا رستے میں ہم لوگوں نے چائے وغیرہ پی لی تھی ایک سٹے ہوتا ہے رستے میں نا تو دو بجے سٹے ہوا تھا پھر ہم لوگوں نے وہاں چائے اور بیہاں نے کچھ سناکس وغیرہ لے لیے تھے ابھی ہم خانے وال پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے اور یہاں پہ ہم لوگ نا دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہمیں نا ٹیکسی وغیرہ مل جائے گھر جانے کے لیے کیونکہ رکشے پہ تو زلالت ہی ہوتی ہے یہاں پہ تو پھر ایک گھٹارا سی ٹیکسی جو ہے نا وہ آئی تھی مہران جس کے دروازے جانا ٹھوٹھے ہی ہوئے تھے ہینڈل بھی نہیں تھا کہ دروازہ کھول سکے تو ہم نے کہا چلے رکشے سے تو بہتر ہے کہ آرام سے بیٹھ کے چلے جائیں گے رکشے میں بیٹھتے تھے تنی ہوا چھنڈی اور بہت ہی زلالت والا سفر لگتا ہے مجھے رکشے کا تو خیر بس یہاں پہ بیٹھے اور ہم لوگ نکل پڑے اللہ اللہ کر کے گھری پہنچیں کیونکہ اس کی ڈگی بھی نہیں تھی سمان بھی پھر ہمیں اندر ہی رکھنا پڑا تھا تو آپ لوگوں سے میری ریوکیسٹ ہے کہ چلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک لائک نہیں کیا اور چینل پہ نہیں ہوئے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ مزے کے ویڈیوکس چاہیں وہ آپ مس نہ کر سکیں تو خیر میں پہنچ چکی ہوں اپنی نند کے گھر بڑی نند کی طرف ابھی آگے دادا بو آئے ہوئے تھے تو ہم وہاں پہ آگے اور پھر ملے اور بہت خوش ہوئے تھے وہ ہمیں دیکھ کے ساری بہت خوش ہوئے تھے اور یہ ہے میری بڑی نند کا گھر ابھی یہاں تو آتی کھیلنا شروع ہوگی تھی اپنے کزنز کے ساتھ پھر رواجی نے کھانا بنایا ہوا تھا ہم لوگوں نے پھر کھانا شانا کھایا اور آج صبح سے لائٹ آف ہے پورے پاکستان میں آف ہے یہاں پہ آکے کہ گوڈ نیوز یہ ملی ہے واقصے لاہور میں بھی گئی ہوئی تھی جب ہم لوگ نکلے ہیں صبح صبح ہی چلے گی تو یہاں پہ بھی باند ہے اب پتہ نہیں کب آتی ہے لائٹ تو آپ لوگ دعا کیجئے بس جلدی جلدی آجائے تاکہ کام شام جاہو کر سکیں گے یہی تھا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو فسند آیا ہوگا اللہ حافظ